نموہ ہردیب سنگھ کے قتل کا معاملہ بھارت کا چہرہ کینیڈا سمیت دنیا بھر میں بینہ کاف ہو گیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ کینیڈا سمیت دنیا بھر میں بھارت کا چہرہ بینہ کاف ہو گیا ہے کینیڈا نے بھارتی سپارتکار اور بھارتی خوفی ایجنسی روح کے سربراہ کو ملک بدر کر دیا کینیڈین وزیر خارجہ ملانی ایجولی کا کہنا ہے کہ سیرے بھارتی سپارتکار کو کینیڈا سے نکال دیا ہے خبر ایجنسی کے مطابق بھارتی سپارتکار کے حردیب سنگھ کے قادر میں بلوث ہونے کا شبہ ہے بھارتی خوفی ایجنسی روح کے سربراہ کو بھی ملک بدر کر دیا گیا سکرن نموہ ہردیب سنگھ کے قتل کا معاملہ بھارت کا چہرہ کینیڈا سمیت دنیا بھر میں بینکاب ہو گیا ہے کینیڈا نے بھارتی سپارتکار اور بھارتی خوفی ایجنسی روح کے سربراہ کو ملک بدر کر دیا کینیڈین وزیر خارجہ ملانیا جگلی کا یہ کہنا ہے کہ سینئر بھارتی سفارتکار کو کینیڈا سے نکال دیا ہے خبرصہ ایجنسی کے مطابق بھارتی سفارتکار کے ہردیف سنگ کی قتل میں ملوث ہونے کا شبہ ہے بھارتی خفی ایجنسی روکے سربراہ کو بھی ملک پدر کر دیا گیا ہردیف سنگ نجر کو کینیڈا میں گردوارے کے سامنے اٹھارہ جنگو قتل کیا گیا تھا خالستان کے حامیوں نے ہردیف سنگ نجر کی قتل کا بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں پر الزام آئیت کیا تھا آپ کو بتا رہے ہیں کہ سکھ رہنما کا قتل بھارت کا چہرہ کینیڈا سمیت دنیا بھر میں بینا کاب ہو گیا کینیڈا نے بھارتی سفارتکار اور روک کے سربراہ کو ملک پدر کر دیا سینے بھارتی سفارتکار کو کینیڈا سے نکال دیا گیا ہے کینیڈا میں بھارتی خوفی ایجنسی روک کے سربراہ کو ملک پدر کر دیا گیا بھارتی سفارتکار کے حردیف سنگ کے قدر میں ملوث ہونے کا شباز ظاہر کیا جا رہا ہے اپڈیٹ کریں آپ کو سکھ رہنما حردیف سنگ کے قتل کا یہ معاملہ ہے بھارت کا چہرہ کینیڈا سمیت دنیا بھر میں بے نکاب ہو گیا ہے کینیڈا نے بھارتی سفارتکار اور بھارتی خوفی ایجنسی روک کے سربراہ کو ملک پدر کر دیا سنگ کے قدر میں ملوث ہونے کا شباز ہے بھارتی خوفی ایجنسی روک کے سربراہ کو بھی ملک پدر کر دیا گیا حردیف سنگ نیجر کو کینیڈا میں گردوارے کے سامنے اٹھارہ جون کو قتل کیا گیا تھا خالستان کے حامیوں نے حردیف سنگ نیجر کو قتل کا بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں پر الزام آئیت کیا تھا سکھ رہنما کے قتل کے خلاف سکھوں نے لندن سمیت دنیا بھر میں مظاہرے بھی کیے تھے سکھ رہنما ہردیف سنگ قتل کے معاملے کے حوالے سے ناظرین آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بھارت کا چہرہ کینیڈا سمیت دنیا بھر میں بے نکاب ہو گیا ہے کینیڈا نے بھارتی سفارتکار اور بھارتی خوفی ایجنسی روک کے سربراہ کو ملک پدر کر دیا کینیڈین وزیر خارجہ ملانیا جگولی کا کہنا ہے کہ سینئر بھارتی سفارتکار کو کینیڈا سے نکال دیا ہے خبرز ایجنسی کی مطابق بھارتی سفارتکار کے ہردیف سنگ کے قتل میں ملوث ہونے کا خشبہ ہے بھارتی خوفی ایجنسی روک کے سربراہ کو بھی ملک پدر کر دیا گیا ہردیف سنگ نجر کو کینیڈا میں گردوارے کے سامنے 18 جون کو قتل کیا گیا تھا خالستان کے حامیوں نے ہردیف سنگ نجر کے قتل کا بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں پر الزام آئیت کیا تھا سکھ رہنما کے قتل کے خلاف سکھوں نے لندن سمیت دنیا بھر میں مظاہرے بھی کیے تھے یہ معاملہ ہے سکھ رہنما ہردیف سنگ کے قتل کا بھارت کا چہرہ کینیڈا سمیت دنیا بھر میں بینکاپ ہو گیا ہے کینیڈا نے بھارتی سفارتکار اور بھارتی خوفی ایجنسی روک کے سربراہ کو ملک پدر کر دیا کینیڈین وزیر خارجہ ملانی اجولی کا کہنا ہے کہ سینے بھارتی سفارتکار کو کینیڈا سے نکال دیا ہے خبر ایجنسی کے مطابق بھارتی سفارتکار کے حردیف سنگ قتل میں ملوث ہونے کا شبہ ہے بھارتی خوفی ایجنسی روک کے سربراہ کو بھی ملک پدر کر دیا گیا حردیف سنگ نیڈر کو کینیڈا میں گورتوارے کے سامنے 18 جون کو قتل کیا گیا تھا خالستان کے حامیوں نے حردیف سنگ نیڈر کے قتل کا بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں پر ازام آئیت کیا تھا سکرانوما کے قتل کے خلاف سکھوں نے لندہ سمیت دنیا بھر میں مظاہرے بھی کیے تھے سکرانوما حردیف سنگ کے قتل کا معاملہ ہے بھارت کا چہرہ کینیڈا سمیت دنیا بھر میں بینہ کاب ہو چکا ہے کینیڈا نے بھارتی سفارتکار اور بھارتی خوفی ایجنسی روک کے سربراہ کو ملک پدر کر دیا کینیڈین وزیر خارجہ ملانی جولی کا کہنا ہے کہ سینیہ بھارتی سفارتکار کو کینیڈا سے نکال دیا ہے خبر ایجنسی کے مطابق بھارتی سفارتکار کے حردیف سنگ کے قتل میں ملوث ہونے کا شبہ ہے بھارتی خوفی ایجنسی روک کے سربراہ کو بھی ملک پدر کر دیا گیا حردیف سنگ نیجر کو کینیڈا میں گوردوارے کے سامنے 18 جون کو قتل کیا گیا تھا جبکہ آپ کو بتائیں کہ خالستان کے حامیوں نے حردیف سنگ نیجر کے قتل کا بھارتی ایٹیلیجنس ایجنسیوں پر الزام آئیت کیا تھا سکھ رینوہ کے قتل کے خلاف سکون لندن سمیت دنیا بھر میں مظاہرے بھی کیے تھے سکھ رینوہ حردیف سنگ کے قتل کے معاملے کے ناظرین حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بھارت کا چیرہ کینیڈا سمیت دنیا بھر میں بے نکاب ہو گیا ہے کینیڈا نے بھارتی سفارتکار اور بھارتی خوفی ایجنسی روک کے سربراہ کو ملک پدر کر دیا کینیڈین وزیر خوفی ایجنسی روک کے سربراہ کو بھی ملک پدر کر دیا گیا ہردیف سنگ نجر کو کینیڈا میں گردوارے کے سامنے 18 جون کو قتل کیا گیا تھا خالستان کے حامیوں نے ہردیف سنگ نجر کے قتل کا بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں پر الزام آئیت کیا تھا سکھ رہنما کے قتل کے خلاف سکھوں نے لندن سمیت دنیا بھر میں مظاہرے بھی کیے تھے سکھ رہنما ہردیف سنگ کے قتل کے معاملے کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بھارت کا چہرہ کینیڈا سمیت دنیا بھر میں بے نکاب ہو چکا ہے کینیڈا نے بھارتی سفارتکار اور بھارتی خوفی ایجنسی روک کے سربراہ کو ملک پدر کر دیا کینیڈین وزیر خارجہ ملانیا جگولی کا یہ کہنا ہے کہ سینئر بھارتی سفارتکار کو کینیڈا سے نکال دیا ہے خبر ایجنسی کے مطابق بھارتی سفارتکار کے ہردیف سنگ کے قتل میں ملوث ہونے کا شبہ ہے بھارتی خفیہ ایجنسی روک کے سربراہ کو بھی ملک پدر کر دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر آزم کینیڈا جسٹین ٹوروڈوں کا بڑا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے سکرینوہ ہردیف سنگ کے قتل میں بھارت کا ہاتھ ہونے کی تصدیق کی گئی ہے بھارتی انٹیلیجنس روک کے سربراہ کو ملک سے نکال دیا بھارتی سفارتکار کو پانچ جن میں کینیڈا چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے ہردیف سنگ کے قتل کا معاملہ موڈی کے سامنے اٹھایا تھا اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے برگیڈیر بابر ریٹائر صاحب بابر ریٹائر صاحب جس طریقے سے اس وقت پوری صورتحال دیکھی جاری ہے بھارت کا چہرہ بے رکاپ خطوہ دکھائی دی رہا ہے اور جس طرح سے ہردیف سنگ کے قتل کی بات کی جاری ہے اس کا پورا کا پورا جو الزام ہے وہ بھارت کے اوپر آ رہا ہے جی بلکل بھارت پہ آ رہا ہے اور یہ بھارت کے لئے بہت صبح کی دنیا جہان میں ہو رہی ہے بکوز کینیڈا کو دنیا کا کوئی چھوٹا ملک نہیں معروف ملک ہے جی ٹونٹی کا ممبر ہے اور کینیڈا کا پرائم نیسٹر جب کینیڈین پارلیمنٹ میں جا کے یہ کہتا ہے کہ جی ہردیف سنگھ بجار جو کہ کینیڈین نیشنل تھے اور ایک امپورٹنٹ سیکھ لیڈر تھے اس کو مارنے میں ہندوستان اور ہندوستان کی انٹیلیجنسی کا ہاتھ ہے اور ہندوستان کے سفارتکار کو کینیڈا سے ملک بدر بھی کیا جاتا ہے تو یہ ایک چھوٹی ڈیویلیمنٹ نہیں ہے یہ بہت بڑی ڈیویلیمنٹ ہے یہ کسی شخص نے الزام نہیں لگایا کسی عام شخص نے الزام نہیں لگایا یا صرف پاکستان کی طرف سے الزام نہیں ہے کوئی خبار کی رپورٹ نہیں کینیڈا کے پرائم نیسٹر نے آفیش لی یہ کہا ہے تو یہ چیز کی ثبوت ہے کہ ہندوستان کی گورنمنٹ جو ہے پوری دنیا میں بھی سٹیٹ سپانسر ٹیررزم میں پوری طریقے سے ملاوث ہے پاکستان میشہ سے دنیا کو کہتا چلا رہا ہے اور خالستان کی مومنٹ سے ایفیلیٹڈ جو لوگ ہیں چاہے وہ برطانیہ میں ہیں یا کینیڈا میں ہیں دنیا میں کہیں پر بھی ہیں ان کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ظاہر ہے ہندوستان کے جو صوبہ پنجاب ہے اس کے بعد دنیا میں سب سے بڑی جو سکھوں کے بادیہ وہ کینیڈا میں ہیں وہ کینیڈا کے ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں ان کی کیبنٹ میں لوگ سے ایک شامل ہے بڑی امپورٹنٹ کمینٹی ہے جس کو کینیڈا کی گورنمنٹ کسی صورت نظرنداز نہیں کر سکتی ان کے لیے ان کو کھڑا ہونا پڑتا ہے کھڑے ہوئے ہیں وہ تو ہندوستان کو ایک ساب سے بہت بہت دچک ہے کہ دنیا کو جو اپنا لبادہ اڑاوا تھا ابھی ایکسپوز ہو رہے ہیں اور یہ ہماری اس پوری کی پوری جو ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں ہماری بات کا یہ ثبوت ہے اور یہ ایک اور چیز بھی واضح کرتا ہے کہ جو بھی ہندوستان میں حقوق کی بات کرے گا اپنے بنیادی انسانی حقوق کی بات کرے گا ریلیجس آزادی کی بات کرے گا اس کو یہ ٹارگٹ کریں گے چاہے وہ لوگ ہندوستان کے اندر رہتے ہیں یہ ہندوستان سے باہر ہیں ہندوستان کے اندر تو آپ دیکھیں مقبوضہ کشمیر وہ کیا کر رہے ہیں منیم پوری انہوں نے کیا کیا ہندوستان کی دوسری ریاستوں میں بہت ساری ریاستوں میں اس طرح کی کاروائییں کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف سنٹرل انڈیا میں یو پی سی پی میں وہ کیا کرتے رہتے ہیں بہت ساری مذہبی آزادیوں پر انہوں نے پبندی لگا رکھی ہے اور اب یہ دنیا میں جہاں پر بھی کوئی آزادی کی بات کرتے ہیں چونکہ حردیس سنگھ نجار جو ہے وہ بہت بڑے علمبردار تھے خالستان کی ریاست کے آزاد ملک کے اور وہاں پر ریفرینڈم کے لیے بھی وہ کوشن تھے ان دنیا میں ریفرینڈم وہاں پر انہوں نے کروانا بھی تھا پہلے برطانیہ میں یہ ہو چکے تو ظاہر ہے ہندوستان ان چیزوں سے خائف ہے اسی وجہ سے انہوں نے ان کو ٹارگٹ کی ہے اس سے پہلے بھی کچھ رہنماؤں کو وہ برطانیہ میں ٹارگٹ کر چکے ہیں پاکستان میں جو پاکستان بیس سکھ ہیں یہ مقروح چیرہ دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہیے کیونکہ یہ ثابت ہو چکی ہے بات کہ یہ جہاں کے بھی اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں رو انڈین انڈیلیجنس ایجنسی اپنے گھراؤنے ازائم کے ساتھ لوگوں کو اس طرح مارتے بھی ہیں مرواتے بھی ہیں فورن سائل کے پر جا کے تو آل سیڈڈ نان میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ڈیولیمنٹ ہے جو ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑی امبارسمنٹ کا باعث بنے گی ہمیں جوئن کر لیا برگیڈی ریٹائیٹ مسعود صاحب نے آپ کی آمد کیلئے آج ٹی وی کے پر بہت شکریہ برگیڈی مسعود صاحب ایک تو بھارت بھانڈی حرکتیں کرتا ہے غلطیاں کرتا ہے اور جب اس کے بعد ان کے خلاف جب بیانات آتے ہیں اور جب بیان جب کینیڈا کے وزیر آزم کا بھی ہے اس کے باوجود وہ اسے مزایکہ خیز قرار دے دیتے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے یہ دیکھیں جی میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس جس نے سکھوں کے حقوق کی بات کی ہے خالستان کی بات کی ہے نائنٹین ایٹی فور میں گولڈن ٹیمپل کے انہوں نے کہا جن لوگ انوالت ان کو سزا کی بات کی ہے وہ آہستہ آہستہ یہ الیمنیٹ کر رہے ہیں یا شکس آجسٹس کے لیے جو کام کر رہے ہیں اب ایک تریز آف یہ کلنگز ہوئی ہے اور اس سے پہلے بھی یہ تھے نیجر سے پہلے بھی انہوں نے اسی کاؤنٹی مہر رب دومان سنگھ ملک تھے ان کو مارا ٹو٠١ ٹو میں نیجر کو ابھی ایٹین جون دوہزار تئیس کو مارا اور اس کو پہلے سے بھی وارننگز ملی ہوئی تھی نیجر کو کہ جی آپ کو تھرٹ ہے جو کینیٹین سیکیورٹ ایجنسی نے ان کو بتایا ہوا تھا ان کو خود بھی پتا تھا اپنے لاس انٹریو میں انہوں نے بھی کہا تھا کہ لوگ میرے پیشے پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ تھا یہ خالستان کے بات کر رہا تھا خالستان سکھ فا جسٹس کے وہ ہی واس ارگنائزنگ ان کینیڈا تو اس کے اقوائنگلی ہی واس اس پہ سکھوں نے دو بندے نومیلٹ کیے تھے اور انہوں نے جو ہائی کمیشنر تھے سنجی ورما بتایا تھا کہ ہیز انوالڈ اور پھر انہوں نے کہا تھا پورا سری واسطہ ہے کہ وہ بھی اس میں انوالڈ ہیں لیکن ابھی انہوں نے جو راج چیف تھے وہاں کینیڈا میں اس کو انہوں نے وہاں سے پرسونہ نان کریٹا ڈیکلیئر کر کے وہ نکال دیا ہے تو پھر یہ سسٹیمیٹک کلنگ کر رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں اتار سنگھ کھانڈا تھا برمینگم میں اسی سال مارا گیا تھا اور وہ مستیریس سرکمسٹانس میں اور پھر لاہور میں اگر آپ کو یاد ہو پرمجیس سنگھ پنجور بھی یہاں لاہور میں مارا گیا تھا یہ سارے سکھ لیٹر سے جن کو انہوں نے تو ابھی اس سے یہ ایک چیز اسٹیبلش ہوئی ہے انڈیا جو ہے بیسکلی یہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں ٹیروریزم کو ابھی آپ دیکھیں کہ پہلے پاکستان میں ٹیروریزم آفغانستان کو یہ اس کر کے کر رہا تھا تو ابھی انٹرنیشنری کینڈا میں بھی جا کے یہ کر رہا ہے تو ابھی اس کو اسٹیبلش کیا ہے ان کے پرائیم منسٹر میں وائل اڈرسن ہوس آف کامنس میں ہے اس سٹ کہ ہمارا پاس کریٹیبل انفرمیشن ہے ایلگیشن ہے بیسکلی انڈیا جو انڈیا سیکیورٹی ایجنسی اس کے ہیں وہ اس میں انوالو ہیں اور ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے کینڈا کے تو انہیں بھی واضح طور پر یہ کہا ہے کہ انڈیا اسٹیبلش ہوا ہے اور پھر جسٹن ٹوڈو نے یہ بھی کہا کہ جی اپھے میں جی ٹوانٹی پہ گیا تھا تو میں نے موڈی کو یہ بتایا کہ پرسنلی کنویٹ کی جی اس میں آپ کے لوگ انوالو ہیں سو ایک ڈیپلومیٹک روز تو سٹارٹ ہوا ہے لیکن انٹرنیشنلی ایک میسے یہ گیا ہے کہ یہ تیرریزم جو ہاں بھی کچھ انٹرنیشنلی جو ہے ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ انڈیا کر رہا ہے پہلے پاکستان تارگٹ تھا اب انٹرنیشنلی اسٹیخوں کو یہ تارگٹ کر کے ان کو مار رہے ہیں ٹھیک ہے برگیڈیا محسوس ریچائر صاحب یہ بات تو واضح طور پر ہے کہ بھارت ہمیشہ سے جوئے اس کا مکروو چہرہ سامنے آتا ہے اور اس کی اس طرح کی اوچے ہت کردے ہمیشہ سے ہم نے دیکھے ہیں چاہے وہ پاکستان کے لیے ہوں چاہے وہ دیگر ملکوں کے لیے ہوں اور اس طرح سے موڈی کے جو تمام طرح سٹرائٹیجیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ناکام ہوتی بھی دکھائی دیں اور وہ موکے بل بھی گیرتے بھی دکھائی دیں لیکن ان کا کانفیڈنس لیول ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ انکریز ہوتا رہا ہے اس کو کبھی بھی ہم نے ڈکریز ہوتے بھی نہیں دیکھا اور وہ اس حرکتوں سے باز بھی نہیں آئے کیونکہ اس طرح کی ٹاپک پہ اگر ہم دیکھیں تو ہردیب سنگھ کو بھارتی سپارت خانے سے دھمکیاں دی جاری تھی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوا کہ جس طرح سے دھمکیاں دی گئی اور اس کے بعد صرف سپارت خانے سے ان کو نکالنے کا کہ یہ عمل درست ہے صرف دیکھیں جی ابھی تو ایک اویرنس کریٹ ہوگی ہے انٹرنیشنلی ہے ابھی یونیورٹی سٹیس نے بھی اس کو کنڈم کیا ہے اور اس میں ابھی لوگوں میں ایک احساس پیدا ہوا ہے جو پاکستان ایک پہلے سے واویلا مچا رہا تھا کہ یہ کر رہے ہیں ہم دوزیر سمیت ٹھیک ہے بریگیڈیر ریٹائر محسوس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بریگیڈیر ریٹائر بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے